سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ چین نے وانشو ہال سے ایک سیکریٹ سوڈ آٹ کو سیکھ لیا تھا جس کی مدد سے اسے ٹین تھا آجنٹ سوڈ سے نام کی نئی سیکریٹ ٹرک ملی تھی اس سے ہنگیو سیٹ کے سارے ٹرو اسٹوڈنٹس خوش تھے چین نے اسے ملنے کے لیے جا رہا تھا لیکن جی شان جیانگ اور ین جی نے اسے روگ لیا تھا جی شان اور جیانگ دونوں اس پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن چین نے اپنی جکسوان ڈول کو ایک ٹیٹ کر دیا تھا جکسوان نے ان دونوں کو پیٹ کر بیوش کر دیا تھا اس سے گسا ہو کر ین جی جکسوان پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا تھا لیکن جکسوان نے اپنے ایک ہی اٹیک میں اسے دور فیک دیا تھا چین جکسوان کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا ین جی کو چین پر بہت گسا رہا تھا اور وہ اب چین کو ماننا چاہتا تھا اس کی انفیلکس کی وجہ سے چین کا دیا ہوا ڈیمن آٹ ایک ٹیٹ ہو گیا تھا اور انجی کی بوڈی میں چلا گیا تھا جس سے کنگ جی بہت خوش تھا کیونکہ اس ڈیمن آٹ کی مدد سے چین کو مروانا چاہتا تھا اس کے بعد جوان کو لنگر اور چین کے انٹیمیٹ کے بارے میں پتا چل گیا تھا اس لئے ان دونوں کی شادی کروانے کے بارے میں سوچ رہی تھی لیکن چین جوان سے پیار کرتا تھا اور اس نے اسے بتا بھی دیا تھا جوان نے اسے کہا تھا کہ جب تم اسے پارفول بن جاؤ گے میں تم سے شادی کر لوں گی اس سے چین بہت خوش تھا لیکن تائکسو ایشن ڈریگن نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی لائف میں آخری تین مہینے بچے ہیں اس سے چین گھبرا گیا تھا پھر اب ہم چین کو دیکھتے ہیں وہ ایڈر سوفو کے پاس جاتا ہے اور نے بتا تھا کہ اس بون پیل کی وجہ سے میرے ویس بہت بری طرح ڈشٹوئی ہو گئی ہے پر ہمالی لائٹننگ کی مدد سے میں نے اپنی ویس کو ٹھیک کر لیا تھا لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں جہاں دنوں تک جندہ نہیں رہ پاؤں گا اب میں صرف تین مہینے تک جندہ رہ سکتا ہوں یہ بات سن کر ایڈر سوفو چوک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ سب اس ریش ٹکٹے ڈسپیل کی وجہ سے ہوا ہے چین کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں اب آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا آپ کے پاس ایسی کوئی پل نہیں ہے جسے کھا کر میں جیدہ وقت تک جندہ رہ سکوں اور میری لائف لائن بڑھ جائے ایڈر سوفو کہتے ہیں کہ ایک پل تھی جس کی مدد سے کسی کو بھی جیدہ وقت تک جندہ رکھا جا سکتا ہے لیکن اس پل کو ریفائن کرنے کا میتھڈ بہت پرانا تھا اور اب وہ میتھڈ کسی کے پاس نہیں ہے یہاں تک بلیک مارکن میں بھی اس میتھڈ کا ملنا بہت ہی جیدہ مشکل ہے ان سب کے علاوہ میرے پاس بھی ایسا کوئی میتھڈ یا پل نہیں ہے جس کی مدد سے تمہیں جیدہ وقت تک جندہ رکھا جا سکے یہ بات سنکا چین نراش ہو جاتا ہے ایڈر سوفو کو سوچنے لگتے ہیں اور تھوڑا سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے شاید تم جیدہ وقت تک جندہ رہ سکو یہ بات سنکا چین بہت خوش ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جلدی سے مجھے ہو طریقہ بتائیے تاہیے کہ میں جندہ رہ سکوں ایڈر سوفو کہتے ہیں کہ اس وقت ڈین جو نے ایشن الکمی سیکھنے کے لیے اپنی پوری جندگی لگا دی اور کچھ چیزیں سیکھنے کے بعد اس نے ڈین سیٹی بنائی جس وجہ سے دنیا بر کے بہت سارے الکمیشت یہاں اٹریکٹ ہوئے کچھ سالوں بعد ڈین جو ایکیڈمی کے سارے میتھرز سیکھ گیا جسے سیکھنے کے لیے اس نے اپنی پوری جندگی لگا دی تھی اس کے بعد اس نے ان سارے میتھرز کو واندان باؤڈیان نام کی بک میں لکھ دیا جس سے ٹین دہوجن پلز بک بھی کہا جاتا ہے ڈین جو نے واندان باؤڈیان کو ڈین سیٹی میں رکھا ہوا ہے یہ سب باتیں سنکا چین بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واندان باؤڈیان بک میں اس پل کو بنانے کا میتھرز جرور ہوگا اور اس کے بعد میری جان بچ جائے گی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں جلدی سے ڈین سیٹی چلنا چاہیے تاہیے کہ ہم واندان باؤڈیان بک کو پڑھ کر اس پل کا میتھرز سیکھ سکے ایڈا سفو کہتے ہیں کہ وہ کوئی نورمل بک نہیں ہے جس سے تم اپنی مرجی سے پڑھ سکو ڈین سیٹی ڈو ڈین نام کے ایک کمپیٹیشن کو ارگنائز کرتی ہے اور دنیا بار سے ہر کوئی اس کمپیٹیشن میں ایسا لے سکتا ہے بھلے ہی وہ ایویل سیٹس ہو یا گوڈ سیٹس ہو جو اس کمپیٹیشن میں فرسٹ رینگ پر آئے گا اسے واندان کلیکشن اور واندان باؤڈیان بک دیکھنے کا موقع ملے گا یہ بات سنگا چین کو سوچ میں پڑھ جاتا ہے ایڈا سو وہ کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ لکھی ہو کیونکہ کچھ ہی دنوں میں ڈوڈین کمپیٹیشن اسٹارٹ ہونے والا ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل کر اس کمپیٹیشن میں ایسا لے سکتے ہو اگر تم فرسٹ رینگ پر نہیں آ پائے تو بھی کوئی بات نہیں کیونکہ وہاں بہت سارے فیموس الکمشٹ آئیں گے اور دن سیٹی میں بہت سارے الیکسیر ہیں شاید تمہیں وہاں کوئی کام کے چیز مل جائے جس کی مدد سے تم اپنی جندگی بڑھا سکو یہ بات سنکر چین بہت خوش ہوتا ہے اور ایڑا سوفو کو تینس کہتا ہے چین ایڑا سوفو کو مکھل لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ بہت بڑے الکمشٹ ہیں اور آپ بہت وقت سے پل کو ریفائن کر رہے ہو آپ کے پاس پلس اور میڈیسینز کے بارے میں بہت نولیج ہے کیا آپ مجھے اور ساری چیزیں بتا سکتے ہیں تائے کہ میں ڈینڈو کمپیٹیشن میں اچھا پرفرم کر سکوں یہ بات سنکر ایڑا سوفو پہلے تو چین کو دور کر دیتے ہیں لیکن پھر وہ اسے اپنی پلس ریفائننگ میتھرز بک دے دیتے ہیں تو چین اپنی گوڑھ سکس آئے کی مدد سے اس میتھرز بک کو پڑھنے لگتا ہے پھر ہم بلڈ تھرشٹی آل کے الکمی شٹوڈینٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام بلڈ پیوپل تھا وہ اس سادی تینجی پل کو پوری طرح سے ریفائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اپنی پاہر سے ریفائن پورٹ کو ایکٹیٹ کرتا ہے اور پل کو ریفائن کرنے لگتا ہے بلڈ تھرشٹی آل کا ماشٹر اس کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم تینجی پل کو ٹھیک کر سکتے ہو بلڈ پیوپل آل ماشٹر کو وہ آدھی تینجی پل دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک طریقہ مل گیا ہے جس کی مدد سے میں تینجی پل کو ٹھیک کر سکتا ہوں ہول ماشٹر اسے پل دکھاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تمہیں اسے ٹھیک کرنے میں کتنا وقت لگے گا اچانک سے وہ پل بلانشٹ ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر بلڈ پیوپل ہول ماشٹر پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت دور جا کر گرتا ہے بلڈ پیوپل کہتا ہے کہ تینجی میرے ہاتھوں میں آ گئی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنے آسانی سے یہ پل تمہیں دے دوں گا وہ ایک فورمیشن کو اٹریٹ کر کے اس پر ایک پارفل اٹیک کرتا ہے جس یہاں بہت بڑا بلانشٹ ہوتا ہے اس سے بلڈ پیوپل کو لگتا ہے کہ ہول ماشٹر مر گیا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن ہول ماشٹر کو اس اٹیک سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ واپس سے کھڑا ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر بلڈ پیوپل چونک جاتا ہے تب ہی ہول ماشٹر تیجی سے آ کر اس کے گردن پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہاری یہ بوڈی میں نے ہی تمہیں دھی ہے اور اب تم ہی مجھے مارنے کو عشق کر رہے ہو لیکن آخر کار تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے اوپر بروسہ کروں گا مجھے بتاتا ہے کہ تم بے اکوفی ضرور کرو گے اسی لئے میں ہر وقت تمہارے اوپر نظر رکھ رہا تھا اور تم اتنے قابل نہیں ہو کہ تم مجھے مار سکو یہ کہتے ہوئے ہول ماشٹر اپنی پاہر کی مدد سے بلیڈ پیوپل کی بوڈی میں پویزن ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے پویزن اس کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے جس سے بلیڈ پیوپل کی عالت خراب ہو جاتی ہے اور اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے میری بوڈی میں پویزن کیوں ڈالا ہول ماشٹر اسے بہت جور سے جمین پر پٹکتا ہے جس سے اسے کافی درد ہوتا ہے ہول ماشٹر کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی عرکت کی تو میں تمہیں ایسی سجا دوں گا کہ تم اپنی موت کی دعا مانگو گے اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم تی این جی پل کو ٹھیک کر سکتے ہو بلیڈ پیوپل کہتا ہے کہ تی این جی پل ایک ہائی لیول کا الیکسیر ہے اور پوری طرح سے ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس سے ہول ماشٹر کو بہت گصہ آتا ہے بلیڈ پیوپل کہتا ہے کہ کچھ دنوں میں ایل کمیشٹ کے لیے رینڈو کمپیٹیشن ہونے والا ہے اگر میں اس کمپیٹیشن میں حصہ لے لوں اور فرشٹ رینگ پر آ جاؤں تو مجھے وان دان بہت ڈیان بک دیکھنے کا موقع ملے گا اس بک میں بہت سارے ایشن میتھرز ہیں جن کی مدد سے ہائی لیول کے الیکسیر کو بنایا جا سکتا ہے اور مجھے پورا وروسہ ہے کہ اس بک کی مدد سے میں تی این جی پل کو بھی ریفائن کر دوں گا ہول ماشٹر کہتا ہے کہ تم اس کمپیٹیشن میں حصہ لے سکتے ہو پر میں تمہارے ساتھ کسی کو بھیجوں گا تائے کہ وہ تمہارے اوپر نجر رکھ سکے اور تمہیں فالتو کی مصیبتوں سے بچائے یہ کہہ کر ہول ماشٹر وہاں سے چلا جاتا ہے فیرم چین کو دیکھتے ہیں وہ اپنی گوڑ سکس آئی کی مدد سے ایرڈر سوفو کی پل ریفائننگ میتھرز بک کو پڑھ رہا تھا اسے پڑھتے ہوئے وہ سوچتا ہے کہ ایرڈر سوفو نے ان میتھرز کو سیکھنے کے لیے اپنی پوری جندگی لگا دی اس بک کے اندر ٹو لائن، ٹی لائن کے ساتھ بہت سارے الکمی میتھرز ہیں اس بک کے میتھرز کو پڑھنے کے بعد مجھے کامپیٹیشن میں کافی مدد ملے گی ایرڈر سوفو بھی وہاں جاتے ہیں اور چین کو میتھرز بکس پڑھتے دے خوش ہوتے ہیں کچھ وقت میں چین اس بک کو پورا پڑھ لیتا ہے ایرڈر سوفو کہتے ہیں کہ تم نے پوری بک پڑھ لی ہے کیا تمہیں کچھ سمجھ میں آیا چین پورے کامپیٹنس سے کہتا ہے کہ میں نے پوری بک کو پڑھ لیا ہے اور اب میں سارے میترز کو سیکھ گیا ہوں یہ بات سن کر ایرڈر سوفو چین کو ٹبلی مارتے ہیں تاہی کیوں اور کامپیٹنس نہ ہو جائے ایرڈر سوفو کہتے ہیں کہ اب تم نے پوری بک پڑھ لی ہے تو ہم دینڈو کامپیٹیشن کے لیے چل سکتے ہیں وہ اپنی سوٹ کو ایکٹیٹ کر لیتے ہیں اور دونوں سوٹ پر بیٹھ کر دین سیٹی میں چلے جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی